بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیڈ کے اوفیشل میں خوش آمدیت امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ناظرین ڈاکٹر شاہد مسود جن کو سازش کے تحت کرپشن کیس میں پھسوایا گیا ان کے حوالے سے بہت ہی اہم اپ ڈیٹ آئی ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر شاہد مسود سے ایک صحافی صدیق جان نے ملقات کی اور اس ملقات کا احوال ہمارے ساتھ شیئر کیا اس میں انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر شاہد مسود سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تو ڈاکٹر شاہد مسود نے اس بات کا شکوا کیا کہ ان کو انتہائی خطرناک ترین مجرموں کے ساتھ لائی جاتا ہے جو روز روز خطرناک پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اور جب میں نے اپنے ساتھ آئے ہوئے مجرموں سے معلومات لی تو پتا چلا کہ کسی نے دو قتل کیے ہیں کسی نے چار قتل کیے ہیں اور شاہد مسود کو ان کے ساتھ لائی جاتا ہے جو کہ بہت ہی تشویشناک بات ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ڈاکٹر شاہد مسود کی سیکورٹی کے حوالے سے سوال یہ نشان ہے کہ کس طرح ایک ڈاکٹر کو عدم ثبوت کے باوجود خطرناک ترین مجرموں کے ساتھ لائی اور لے جایا جاتا ہے اور ڈاکٹر شاہد مسود نے یہ بھی اشارہ کیا کہ ان کو لگتا ہے کہ کسی پلاننگ کے تحت ان کو کچیری میں لائی جاتا ہے اور پوری کچیری میں گھمایا جاتا ہے اور میری ویڈیو بنائی جاتی ہے اور یہ سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے اور ان کی باتوں سے یہ بھی لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خفیہ طاقتوں کی جانب اشارہ کر رہے ہوں کہ ان کی ایمہ پر یہ سب کیا جا رہا ہے اسی طرح ڈاکٹر شاہد مسود نے اندیا دیا کہ وہ جیل سے جب باہر آئیں گے تو وہ بہت ساری باتوں سے پردہ اٹھائیں گے اور ڈاکٹر شاہد مسود نے یہ بھی بتایا کہ جج نے تو یہ تک کہا ہوا ہے کہ شاہد مسود کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں میں ہتھکڑیاں باندھ کر لائے کرو وہ تو ان کی مہربانی ہے کہ ایک ہاتھ میں ہتھکڑی باندھ دیتے ہیں اسی طرح ڈاکٹر شاہد مسود کی باتوں سے یہ اندازہ ہوا کہ کچھ مافیا جس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو زینب قتل کے پیچھے کار فارما تھے جن کو ڈارک ویپ کے ذریعے ڈاکٹر شاہد مسود نے بے نقاب کرنے کی کوشش کی تھی اسی طرح ڈاکٹر شاہد مسود سے جب ان کی لیگل ٹیم کے بارے میں سوال کیا گیا تو وہ خاموش ہو گیا پھر دو مرتبہ سوال کیا گیا لیکن انہوں نے کمنٹ کرنے سے انکار کر دیا یعنی ان کی خاموشی بتاتی ہے کہ وہ لیگل ٹیم خاص طور پر شاہ خاور ایڈوکیٹ سے مطمئن نہیں ہیں انہوں نے غیر سنجیدگی کی انتہا کر دی اور جب بھی ڈاکٹر شاہد مسود پیشی کے لیے آتے ہیں تو شاہ خاور ایڈوکیٹ اپنے ایسوشیئٹ کو بھیج دیتے ہیں اور خود وہاں پر نہیں آتے یعنی اس بات سے اندازہ لگائیں کہ شاہد مسود کی لیگل ٹیم نے اس کیس کو کتنا سنجیدہ لیا ہوا ہے شاہ خاور وہ بندہ ہے جس کو ڈاکٹر شاہد مسود اپنے پروگرام میں بلاتے تھے اور اس کے پروگرام کی وجہ سے شاہ خاور ایڈوکیٹ کی پی آر بڑی اس کو کوئی جانتا تک نہیں تھا شاہد مسود نے اس کو پہچان دی اور یہ اپنے محسن کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے اور بار بار جب شاہ خاور سے رابطہ کیا گیا تو وہ اپنے ایسوشیئیٹ کو بیج دیتا تھا یعنی اس سے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شاہ خاور کو بدماشیہ نے خرید لیا ہے یا اس کو ڈرا دھمکا کر چک کروا دیا ہے اسی وجہ سے وہ ریسپانس نہیں دے رہا ان لوگوں کی غیر سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب پی ٹی وی کے وکیل نے عدالت میں ڈاکٹر شاہد مسود پر الزام لگایا کہ مجرمان نے جو پیسے واپس کیے ہیں وہ دراصل شاہد مسود کے دی ہوئے پیسے تھے شاہد مسود نے ان کے ذریعے پیمنٹ کروائی جب عدالت نے ثبوت مانگا اس بات کا تو اس وکیل نے کہا کہ ہمارے پاس تو ثبوت نہیں ہے لیکن لگتا تو ایسا ہی ہے اس کے بعد شاہد مسود کے وکیل کو چاہیے تھا کہ فوراں یہ نکتہ اٹھاتا اور عدالت سے استداء کرتا کہ میرے موکل پر بغیر ثبوت کے الزام لگایا لہٰذا اس کیس کو ختم کیا جائے اس کیس میں تو جان ہی نہیں لیکن شاہ خاور اس وقت بھی خاموش رہا کیوں خاموش رہا یہ آپ لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں اسی طرح ڈاکٹر شاہد مسود سے پوچھا گیا کہ دو کروڑ پچھتر لاکھ تو مجرموں نے جمع کروا دیئے تو آپ احتجاجن بکیہ پیسہ لوٹا دیں تاکہ آپ بری ہو جائیں تو ڈاکٹر شاہد مسود کا کہنا تھا کہ اگر میں نے یہ پیسے واپس کر دیئے تو سارے لوگ مجھ پر کیچڑ اچھا لیں گے کہ دیکھو اس نے کرپشن کی دی تب ہی اس نے پیسے واپس کر دیئے اور میں کرپشن کا داغ لے کر پوری زندگی نہیں جی سکتا میرا دامن صاف ہے اور میں دیکھتا ہوں یہ لوگ کہاں تک میرے خلاف جاتے ہیں اسی طرح ڈاکٹر شاہد مسود سے پوچھا گیا کہ آپ کے چاہنے والے فینس آپ کو کافی یاد کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے تمام فینس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے لئے دعا گو ہیں اور میں اپنے چاہنے والوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں جب بھی میں جیل سے باہر آؤں گا تو پہلے سے زیادہ کرپشن کے خلاف بات کروں گا اسی طرح ڈاکٹر شاہد مسود سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے پروگرام میں جو بھی انکشافات کیے تھے چاہے وہ جی آئی ٹی کے حوالے سے ہو یا زرداری کے حوالے سے ہو یا منظور قادر کاکا اور دیگر لوگوں کے بارے میں جو بھی انکشافات کیے تھے بھی نہیں کی مثلا بلاول بھٹو اور آصف زرداری کے تعلقات آپس میں ٹھیک نہیں ہیں اور بلاول بھٹو کئی دفعہ اپنے باپ آصف زرداری سے بتتمیزی کر چکا ہے کیونکہ آصف زرداری کی وجہ سے بلاول کا کیریئر تباہ ہوا اور اس بات کا اس کو ادراک ہے اور آخر میں ڈاکٹر شاہد مسود نے پی ٹی آئی کی حکومت خاص طور پر عمران خان سے شکوا کیا کہ کم سے کم میرے ساتھ انصاف ہونا چاہیئے تھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے رہا کر دو یا مجھے اس کیس سے بری کر دو لیکن جو کچھ میرے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے تھرڈ کلاس مجرموں کے ساتھ لائیا جا رہا ہے حالانکہ مجھ پر تو کیس بھی ثابت نہیں ہوا اور مجھے پوری کچہری کا چکل لگوایا جاتا ہے کم سے کم یہ تو نہیں ہونا چاہیئے تھا اور پی ٹی وی جو حکومت کے انڈر ہے وہاں سے اس کیس کو لٹکایا جا رہا ہے کم سے کم عمران خان کو تو اس کا نوٹس لینا چاہیئے تھا کہ میرے ساتھ نائنصافی نہ ہو کیونکہ ایف آئی اے بھی اس کے ماں تحت ہے اور پی ٹی وی بھی اس کے ماں تحت ہے ہم عمران خان کو یہ بتانا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ عدالتیں جو کریں گی وہ ان کا کام ہے کم سے کم شاہد مسعود کے خلاف جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ بند ہونی چاہیئے اور آخر ایسی کونسی مجبوریاں ہیں جو آپ کو یہ سب کام کرنے سے روک رہی ہیں ہمیں معلوم ہے کہ آپ شاید اس وجہ سے قدم نہیں اٹھا رہے کیونکہ پہلے ہی خرم مانکہ کے حوالے سے الزام لگ چکا ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ شاید مسعود کے حوالے سے آپ پر الزام لگے لیکن کم سے کم عمران خان کو چاہیئے کہ جو زیادتیاں اور نائنصافیاں شاید مسعود کے ساتھ ہو رہی ہیں کم سے کم وہ نہ ہوں اور جو احکامات باہر سے آ رہے ہیں اور کرپ مافیا جو اس کیس پر اثر انداز ہونا چاہتی ہے کم سے کم اس چیز کو روکا جائے آپ فوری طور پر کرپ افسران کو ہٹائیں اور انصاف کا بول بالا کریں انصاف کا بول بالا کرنے کا یہ قطن مقصد نہیں ہوتا کہ آپ بالکل لا تعلق ہو جائیں اور مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں جب آپ کو معلوم ہے کہ ہر جگہ مافیا بیٹھی ہے اور شاید مسعود کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے اس کے بہت سارے دشمن ہیں تو ایسی صورتحال میں ایسا سلوک کرنا یقیناً قابل تشویش بات ہے اور اس کی ذمہ داری موجودہ حکومت پر جائے گی ہمیں عبید ہے کہ عمران خان فوری طور پر ڈاکٹر شاہد مسعود سے ہونے والی زیادتی کا فوراں نوٹس لیں گے اور اسی طرح شاہ خاور ایڈوکیٹ کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کے کیس کو اگر آپ نے سنجیدہ نہیں لیا تو جو بھی انجام ہوگا اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی شاہد مسعود نے آج نہیں تو کل رہا ہو جانا ہے لیکن یاد رکھنا شاہد مسعود کے لاکھوں فینز آپ کو نہیں بخشیں گے کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ آپ جانبوچ کر اس کیس کو سنجیدہ نہیں لے رہے اگر کوئی مجبوری ہے تو کھل کر بتائیں سب کے سامنے بتائیں آخر مسئلہ ہے کیا ناظرین اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح ملک دشمن جماعت ملک میں صوبائیت اور لسانیت کی آگ بھڑکانا چاہتی ہیں اسی طرح ہم آج کی ایک اور اہم ڈیولیپمنٹ کے مطالق بات کریں گے کہ زرداری اور بلاول نے سندھ میں بغاوت کروانے کی سازش تیار کر لی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کرپ مافیا پر ہاتھ پڑا اور زرداری اور بلاول ہاؤس کو سیل کرنے اور اکاؤنٹس مجمت کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو یکا یک پیپلز پارٹی نے وفاق پر حملے شروع کر دئیے اور صوبائیت کو اور لسانیت کو ہوا دینے کی کوشش کی ابھی حال ہی میں بلاول بھٹو نے نوڈیروں میں اپنی لڑکھڑاتی آواز میں پرچی سے دیکھ کر تقریر کرتے ہوئے پشتون تحفظ مومنٹ کی حمایت کا اعلان کر دیا یہ لوگ ملک دشمنی میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں کیونکہ اب ان کی کرپشن پر ہاتھ پڑ چکا ہے بلاول بھٹو نے نوڈیروں میں اپنی لڑکھڑاتی زبان میں کہا کہ پشتونوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور جو پشتون مومنٹ ہیں ہم اس کی حمایت کرتے ہیں یعنی پی ٹی ایم جو خالصتاً اس وجہ سے وجود میں آئی تاکہ قبائلی علاقوں میں بغاوت کروائی جا سکے وہ بھی ہندوستان کی فنڈنگ سے اب پیپلز پارٹی اس ملک دشمن پارٹی کی حمایت کر رہی ہے یہ ایسا ہی ہے کہ پیپلز پارٹی الطاف حسین کی حمایت کر دے اور کہنے لگے کہ دیکھو الطاف حسین کے حقوق پر ڈاکے مارے جا رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے ایسے شخص کو جو شخص پاکستان کا غدار ہے اس کے کیا حقوق ہوتے ہیں ان سب کے پیچھے آصف زرداری کا اسکرپٹ چل رہا ہے اور بلاول بھٹو آصف زرداری کا اسکرپٹ پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اب بلی تھیلے سے باہر آ گئی جس طرح پچھلی ویڈیوز میں کہا گیا تھا کہ جب ان پر ہاتھ ڈالا جائے گا تو حالات خراب کروانے کی کوشش کی جائے گی لسانیت کو ہوا دی جائے گی اور فساد پھیلانے کے لیے سندھی قوم پرستوں اور پنجاب میں نون لیک اور اسی طرح این پی اور پشتون عوام ملی پارٹی اور پی ٹی ایم سے رابطے کیے جائیں گے اور یہ ساری کی ساری پلاننگ لندن میں ایک ہفتہ پہلے ہی تیار ہو چکی تھی اب وقت آ گیا ہے اس کو عملی جامع پہنانے کا اور بینظیر کی برسی پر بلاول بھٹو نے اپنے باپ آصف زرداری کی کرپشن چھپانے کے لیے پاکستان کے غداروں کی حمایت کا اعلان کر دیا اور اسی طرح آصف زرداری گلگل بتستان میں بغاوت کی آگ بھڑکانا چاہتا ہے اور گلگل میں بغاوت کروا کر بھاشا ڈیم کی تعمیر کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے اسی طرح پی ٹی ایم کی حمایت کر کے خیبر پختونخواہ میں محمد ڈیم کی تعمیر روکنے کی سازش رچی جا رہی ہے اب یہ لوگ کھل کر سامنے آ گئے جب قانون نفس کرنے والے اداروں نے بلاول اور زرداری ہاؤس کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا اور تمام جائدادوں کو ضبط کرنے کا فیصلہ کیا تو اب آصف زرداری کی چیخیں نکل رہی ہیں اور چیخیں اس وجہ سے نکل رہی ہیں کہ اب کڑا احتساب ہونے جا رہا ہے اور پہلے کی طرح نہیں ہوگا کہ دوبارہ اینارو ہو جائے اب تو اینارو کروانے والے بھی نہیں رہے اسی طرح مولانا فضل الرحمان بھی متحرک ہو گئے ہیں اور آؤ دیکھا نہ تاؤ اس بیتی گنگا میں فضل الرحمان نے بھی ہاتھ دونے شروع کر دیے اور دونوں پارٹیوں نون لیگ اور پیپس پارٹی کو ملا کر حکومت گرانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن عمران خان نے اس صورتحال میں زبردست چال چلی ہے پہلے نون لیگ کا مطالبہ تھا کہ شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا جائے حالانکہ یہ سریمونیل پوسٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہوا کرتی عمران خان نے نون لیگ کا مطالبہ مانتے ہوئے شہباز شریف کو چیئرمین قائمہ کمیٹی بنا دیا اس سے ہوا کیا؟ اس سے یہ ہوا کہ نون لیگ نے اپنے آپ کو پیپس پارٹی سے الگ کر لیا اور آصف زرداری کے بار بار رابطہ کرنے کے باوجود بھی نون لیگ کی جانب سے جواب نہیں آرہا کیونکہ زرداری مشکل میں ہے اور یہی عمران خان کی کامیابی ہے اس نے اپوزیشن کو تقسیم کر دیا نون لیگیوں کا خیال ہے کہ جب نواز شریف مشکل میں تھا تو آصف زرداری بغلے بجاتا تھا اور اس وقت اس نے ساتھ نہیں دیا تھا لیکن آج آصف زرداری مشکل میں ہے سامنے اس کو جیل نظر آ رہی ہے تو اس کو اب نون لیگ یاد آگئی اسی وجہ سے فضل رمان کے سر توڑ کوشش کرنے کے باوجود بھی نون لیگ پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں نون لیگ چاہتی ہے کہ زرداری بھی ایک دفعہ جیل کی ہوا کھا کر آئے اور زرداری کا ساتھ دینے کا یہ مطلب ہوگا کہ نون لیگ سیاسی خودکشی کر لے کیونکہ نون لیگ کی قیادت نا اہل ہو گئی اور پیپلز پارٹی کی قیادت ابھی باقی ہے تو یہ خلا کوئی نہ کوئی پر کر سکتا ہے تو یہ خلا کہیں کیے نہ ہو کہ پیپلز پارٹی پر کر لے اسی لیے نون لیگ کی قیادت چاہتی ہے کہ زرداری بھی جیل کی ہوا کھائے وہ بھی نا اہل ہو اور اس کو بھی اسی طرح سزا ہو تاکہ پیپلز پارٹی اس سیاسی خلا کا فائدہ نہ اٹھا سکے لیکن آگے ہوگا کیا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جب زرداری جیل چلا جائے گا تو پھر بعد میں شہباز شریف کو عدالت کے ذریعے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ سے فارغ کیا جائے گا اور اس طرح ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے لیکن اس وقت نون لیگ کمزور ترین پوزیشن پر ہے اسی وجہ سے نون لیگ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ پر ہی اکتفا کرنا مناسب سمجھا تو اسی کشمکش میں آصف زرداری بہت پریشانی کی عالم میں دیوار سے ٹکریں مار رہا ہے اور بلاول کے ذریعے ملک دشمنی پر مبری تقاریر کروا رہا ہے اور کبھی گلگل بلتستان کے لوگوں سے کہتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اور حالات خراب کرو تاکہ بھاشا ڈیم کا معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے اور بھارت کی سازش پائے تکمیل تک پہنچ جائے اسی طرح پی ٹی ایم یعنی پشتون مومنڈ کو حالات خراب کروانے پر اکسایا جاتا ہے تاکہ محمد ڈیم کی تعبیر نہ ہو پائے اسی طرح بلوچستان کے قوم پرستوں کو ورگلائے جا رہا ہے اور پنجاب میں تو آپ کو معلوم ہے کہ نون لی کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت نہیں یعنی چاروں صوبوں میں بشمول گلگل بلتستان میں بغاوت کی آنگ بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دوسری طرف بھارت پر تول رہا ہے کہ کسی بھی وقت بارڈر پر یہ چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے لیکن شاہ محمد قریشی نے واضح طور پر پیغام بجوا دیا کہ اگر بھارت نے کوئی غلطی کی تو اس کو فوری جواب دیا جائے گا ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں کی جائے گی آپ کو ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ کرب مافیا ایک ساتھ محاص کھولنے کی کوشش کرے گی اور بلیک سوان کروانے کی کوشش کی جائے گی اور اس وقت آنسف زرداری کی یہ سیچویشن ہے کہ اگر اسرائیل سے بھی مدد مانگ نہیں پڑے تو زرداری مانگے گا پیپس پارٹی اس وقت کنفیوجن کا شکار ہو چکی ہے اس کو سمجھ نہیں آرہا کہ اگر حکومت گرائی جائے تو احتساب تو پھر بھی نہیں رکنے والا کیونکہ عمران خان اس وقت احتساب نہیں کروارا بلکہ عدالتیں نیب اور ایف آئیے یہ سب ادارے احتساب کر رہے ہیں اس میں عمران خان کا عمل دخل بھی نہیں ہے لہٰذا حکومت گرانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نون لیگ تو چاہتی ہی یہی ہے کہ جب ان کا لیڈر نواز شریف جیل جا سکتا ہے تو زرداری کس خیت کی مولی ہے اس کا کیس تو کلیر کٹ ہے سارے ثبوت موجود ہیں اور اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ نون لیگ تقسیم ہو چکی ہے ایک طرف شہباز شریف کا حمایتی کہتے ہیں کہ زرداری کی حمایت نہ کرو اس کو بھی جیل جانے دو اور اس وقت حکومت کے خلاف جانا دانشمندی نہیں کیونکہ عمران خان نے شہباز شریف کو پبلی اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنائے ہوئے دوسری طرف مریم نواز کا ٹولہ ہے جس کا خیال ہے کہ زرداری کا ساتھ دینا چاہیے اور یہ ٹولہ ہر وقت حالات خراب کرنے پر ٹولہ ہوا ہے لیکن اس وقت حتمی فیصلہ نہیں ہو پایا اور یہی عمران خان کی بہترین حکمت عملی ہے جس کی وجہ سے اپوزیشن تقسیم ہو چکی ہے اور فضل الرمان کی ناکام کوششوں کے باوجود یہ دونوں پارٹیاں آپس پر ملنے کو تیار نہیں یہی وجہ ہے کہ آصف زرداری ملک دشمنی پر اتر آیا اور بار بار وفاق کو توڑنے کی بات کر رہا ہے لیکن ہوگا کچھ نہیں ان سب کے مقدر میں جیل لکھی جا چکی ہے آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف نا اہل ہوا تھا تو نواز شریف ہر دوسرے دن مشرقی پاکستان کا ذکر کرتا اور سقوط دھاکہ کا ذکر کرتا اور بار بار دھمکانے کی کوشش کرتا کہ اگر ہم پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو اس ملک کی سلامتی خطر میں پڑ جائی گی لیکن ہوا کچھ نہیں انہوں نے پورا زور لگا لیے عرب و روپے سوشل بیڈیا پر لگا دئیے فوج کے خلاف گندے اور غلیظ ترین پروپیگنڈے کیے گئے لیکن گراؤنڈ پر صورتحال یہ تھی کہ سو بندے بھی اکھٹے نہیں ہو پا رہے تھے کیونکہ عوام تو سمجھ چکی ہے کہ یہ لٹیرے اور ڈاکو ہیں اسی طرح نزا کا عالم پیپس پارٹی پر آ چکا ہے اور نزا کے عالم میں پیپس پارٹی آخری سانسے لے رہی ہے اس کی سانسے بھی اکھڑ رہی ہیں اور جاتے جاتے سارے بچے کچھ پتے کھیلنا چاہتی ہے لیکن زرداری کے پاس اب سارے پتے ختم ہو چکے ہیں عوام ان سے بیزار ہو چکی ہے عوام بھی چاہتی ہے کہ ان کا احتساب ہو یہ لوگ اب بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں ان کے لیے دس بندے بھی نکلنے کو تیار نہیں چاہے یہ بھارت کو مدد کے لیے پکاریں یا اسرائیل کو ان کی مدد کو کوئی بھی نہیں آنے والا اسی طرح فضل الرحمان کو چاہیے کہ وہ چلے ہوئے کارتوسوں سے کام چلانا چھوڑ دیں جن لوگوں کو اکھٹا کرنے کی نکام کوشش کر رہے ہیں ان کے تو دن پورے ہو چکے اگر بلفرض یہ لوگ اکھٹے ہو بھی جائیں تو فضل الرحمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ احتساب کا عمل چلتا ہی رہے گا لہٰذا اپنی فکر کریں اور حقیقت کو حضم کریں حقیقت یہ ہے کہ احتساب کا پیہ سب کو رونتا ہوا جائے گا ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اپنا اور گردنوہ کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ